ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں The Irrelevant Channel کی ویڈیوز آج بات کریں گے اس ملک کے تعلیم نظام کے بارے میں جسے دنیا کا کامیاب اور بہترین تعلیم نظام کہا جاتا ہے اور جس نے دنیا کے بیشتر ممالک کے تعلیم نظام کو پیچھے چھوڑ کر اپنی الگ پہچان بنا لی ہے اس کا اطراف نہ صرف دنیا کے تمام ممالک بلکہ عالمی رینکنگ بھی کر رہی ہے تو آئیے اس تعلیم نظام کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں دوستو اس ملک کا نام سنگاپور ہے جو ملائشیا کے ساتھ ایشیا میں واقعہ ہے جسے دنیا کا مہنگا ترین ملک بھی کہا جاتا ہے جس کے بارے میں ویڈیو ہمارا چینل پہلے بنا چکا ہے مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سنگاپور کے جدید تعلیمی نظام نے بہت سے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سنگاپور کی گورنمنٹ اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ تعلیم پہ خرچ کرتی ہے یہاں پر بچہ ڈھائی سال کی عمر میں سکول جانا شروع کرتا ہے اور بہت سے بچے مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں مگر سب کو ایک ہی طرز کی کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے تعلیم یقیناً ایک اچھے روشن مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے یہی وجہ ہے سنگاپور دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں کسی بھی کامیاب تعلیمی نظام میں ٹیچرز ایک اہم کردار عطا کرتے ہیں سنگاپور کی حکومت ٹیچنگ میں بہت زیادہ پیسے انویسٹ کرتی ہے اور مختلف ٹیسٹ اور انٹرویوز کے بعد ہونہار لوگوں کو ٹیچنگ کے لیے سیلیکٹ کیا جاتا ہے جس کے بعد انہیں نیشنل انسٹیوٹ آف ایجوکیشن میں بھیج دیا جاتا ہے جو سنگاپور کے تمام ٹیچرز کو ٹرین کرتا ہے جہاں پر اچھا پرفارم کرنے والوں کو خاص سبجیکٹ اور ٹیچنگ پوزیشن کے لیے سیلیکٹ کیا جاتا ہے جس کے بعد ایک اچھے ٹیچنگ کیریئر کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے جس کی بدولت ایک قابل ٹیچر تیار ہو کر سٹوڈنٹس کو ایک بہترین تعلیم فرام کرتا ہے دوستو جس طرح دنیا آئے دن نیو ٹیکنولوجی کی طرف جا رہی ہے وہیں سنگاپور میں پڑھانے کا نظام بھی وقت کے ساتھ بدل گیا ہے اور اب یہاں پرانے ترس کی طرح نہیں پڑھایا جاتا سنگاپور میں بچوں کو سکول میں ایک بہت خوشگوار محول فرام کیا جاتا ہے اور کلاس رومز میں جدید ٹیکنولوجی سے پڑھایا جاتا ہے اور مختلف نئی آنے والی ٹیکنولوجیز متعارف کروائی جاتی ہیں جس سے بچوں کا سکول میں انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے جبکہ بہت سے سکولوں میں سکائپ، فیس بک اور موبائل استعمال کروانا اور ان کے ذریعے بھی پڑھایا جاتا ہے سنگاپور کے کامیاب تعلیمی نظام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بینل قوامی ادارہ پیسا جو پوری دنیا میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا میتھ، سائنس اور ریڈنگ کا ٹیسٹ لیتا ہے اور بچوں کی قابلیت کا تائین کرتا ہے اس ٹیسٹ میں سنگاپور کے سٹوڈنٹس ہر بار پہلے نمبر پر آتے ہیں جو اس سے پہلے فنلینڈ کے سٹوڈنٹس آیا کرتے تھے مگر سنگاپور میں تعلیم کافی مہنگی تصور کی جاتی ہے اور بچوں کو روزانہ دو سے تین گھنٹے کا ہومورگ دیا جاتا ہے جس کے بعد پرائیوٹ ٹویشن سینٹر جانے اور اچھے گریڈز حاصل کرنے کے لیے بچے بہت زیادہ سٹریس اور پریشر محسوس کرتے ہیں جس سے ان کی صحت پر منفی اصل ہوتا ہے دوستو ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آنے والی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکیں موسیقی